اسلام علیکم یوٹیوب فیملی بارہ لوگوں نے مختلف ٹائم میں یہ پوچھا ہم سے کہ سنگل سٹوری گھر بنایا ہویا ہے یا گری سٹکچر بنا رہے تھے صرف چنائیاں رہ گئی تھیں تھوڑی سی اور ہم نے پھر پلستر کرنا تھا تو اس پہ کتنا خرچ آئے گا اب آپ کو اس حوالے سے دو ہزار بائیس میں جون کے مہینے میں آپ کا اس پہ کتنا خرچہ آنے والا ہے اور کتنا آپ کا اس پہ مٹیریل لگے گا اب آپ اگر پانچ مرلے کا سنگل سٹوری کا گھر جب بناتے ہیں وہ دو سو بھتر سکیر فیٹ والا مرلہ ہوتا ہے اور دو سو پچیس سکیر فیٹ والا ہوتا ہے لاہور میں بڑے شہروں میں بڑی کالونیز میں آج کل دو سو پچیس سکیر فیٹ والا چل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو پرانے شہر ہیں ملتان فیصلباد مجرے والا وہاں ابھی بھی دو سو ستر دو سو بھتر والے پرانے جو مرلے ہیں وہ چل رہے ہیں اس حساب سے وہ لوگ اپنی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو اگر اس میں ایک درمیانی رہا لے رہے ہیں کہ اگر آپ کا پانچ مرلے کا گھر ہے وہ دو سو ستر والا ہے دو سو پچیس والا ہے مجموعی طور پر میکسیمم آپ کا جو اس پر آپ کے سکیر فیٹ نکلیں گے دیواروں کے حساب سے ہم آپ کو آج جو ڈیٹیل بتائیں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے دیواروں کے حساب سے کہ کتنا اس کا آپ کا سائز بنے گا ٹوٹل آپ اگر خرچہ نکالیں گے تو دیواروں دیواروں کا جو آپ نے پلستر کرنا ہے یہ بنے گا آپ کا پانچ ہزار سکیر فیٹ ہی بنے گا ٹوٹل اس میں ہم چھتوں کو شامل نہیں کر رہے وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ چھتوں پر پلستر کر رہا جب بلکل ہی ناپید ہو چکا ہے لوگ کرواتے نہیں زیادہ تر سیلنگ ہی چل رہی ہے آج کل اور فائدہ بھی اسی میں ہے آج کل اس پہ ہم ڈیٹیل ویڈیو آپ کو پہلے بنا کے دے چکے ہیں کہ چھت پر جو ہے وہ سیلنگ کروانے کے فائدے کیا ہوتے ہیں آپ ہمارے چینل پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو پانچ ہزار سکیر فیٹ آپ کا ٹوٹل پانچ برلے کے گھر کے دیواریں بنیں گی جن پہ آپ نے پلستر کرنا ہے آج کل جو مزدوری کا ریٹ چل رہا ہے وہ پندرہ روپے سکیر فیٹ سے لے کے بیس روپے سکیر فیٹ تک چل رہا ہے ویسے مارکیٹ میں آپ کو اٹھارہ روپے کے حساب سے بھی مزدور مل جائیں گے پلستر کے حوالے سے اگر ہم اٹھارہ کے حساب سے لگاتے ہیں تو یہ آپ کا جو ٹوٹل خرچہ بنے گا اس پہ تقریباً نوے ہزار روپے آپ کا بنے گا پانچ سکیر فیٹ کے حساب سے تو اس پہ ہم اگر بات کر لیں آپ سے اکثر لوگوں نے ٹھیکا دیا ہوتا ہے اسی میں ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف دہاڑیوں پہ یا پورا ایک مقاہ کر جو ہے وہ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آج کل اٹھارہ روپے ریٹ چل رہا ہے کم از کم تو آپ کا نوے ہزار روپے اس پہ خرچ آئے گا سیمنٹ کی بوریوں کی بات کریں تو پجھتر سیمنٹ کی بوریاں آپ کے لگیں گی اس پہ آج کل سیمنٹ کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ایک ہزار تیس سو روپے سے لے کے ایک ہزار پچاس سو روپے میں بھی چل رہی ہے اور یہ روزانہ ریٹ اوپر نہیں چل رہا ہے آپ بھی مزید یہ اوپر جانا ہے تو اس حساب سے اگر ہم لگائیں تقریباً اسی ہزار روپے کے قریب آپ کی سیمنٹ کی پجھتر بوریاں آئیں گی ریٹ کی اگر ہم بات کریں چار سو فٹ آپ کی ریٹ لگے گی آپ کو فٹوں میں سمجھ نہیں آئے گا تقریباً تین ریٹ کی یہ بڑی ایک ٹرالیاں ہوتی ہیں تقریباً تیس سو لگائیں تو تقریباً تیس ہزار روپے کی تین ٹرالیاں آئیں گی چھوٹے شہروں کے حساب سے اگر ہم لگائیں تقریباً آپ کی بیس ہزار روپے میں یہ تین ٹرالیاں پڑ جائیں گی آپ کو تو مجموعی طور پہ یہ تین آپ کی ٹرالیاں لگیں گی تو مجموعی اگر ہم اس کرچے کو نکالیں آپ کے جو لیور کی کاؤسٹ آئے گی اتا جائے گی تو مجموعی جو آپ کا اس پر خرچہ بنے گا وہ مجموعی طور پر دو لاکھ روپے میں آپ اپنے پانچ مرلے کے سنگل سٹوری گھر کی دیواروں کو اچھا اور زبانہ تو پانچ مرلے کی سنگل سٹوری گھر کی دیواروں کو آپ اچھا پلستر کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دو لاکھ روپے موجود ہوں یہ تھی ہماری آج کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگ کے لیے آپ کو ہی کہیں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ